اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں؟ آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے چوکلیٹ کا مٹھا تو جس کے لئے دودھ مجھے چاہیے دھائی گلاس دودھ میں نے لے لیا اس میں شامل کروں گی 2-3 ٹیبل سپون چینی اس کے بعد اس میں میں شامل کروں گی کوکو پاورڈر 3 ٹیبل سپون اور اس کو وکس کی مدد سے مکس کروں گی چینی ہم نے کیوں کم شامل کریے کیونکہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کنڈنس ملک 3 ٹیبل سپون کیونکہ میٹھا ہمارا سارا لیول میں آجے گا اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں میددہ شامل کروں گی 2 ٹیبل سپون اس کو مکس کریں گے بہت اچھے سے کہ لمس نہ رہیں چاروں چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب میں اس کو رکھوں گی فلیم آن کر کے پکنے کے لئے اس کو گاڑا ہونے تک پکاؤں گی اچھا جب پکتے ہوئے ہمارے بیٹر کو ایک سے دو منٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے بعد اس میں چاکلیٹ شامل کریں گے آپ لوگ کوئی سے بھی چاکلیٹ شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو فلیور پسند ہو گاڑا ہونے تک ہم نے اس کو چلاتے رہنا ہے جب تک ہمارا بیٹر ٹھک نہ ہو جائے ہم اس کو چلانا بند نہیں کریں گے یہاں پر ہمارا پکتے پکتے بیٹر گاڑا ہو چکا ہے میں کر دوں گی فلیم آف کیونکہ میں اتنا ہی تک رکھنا تھا اتنی دیر تھنڈا ہونے چھوڑ دوں گی میں نے لے لی تھی فریش کریم ایک پیکٹ اس کو کرنے لگی ہوں میں بھی فریش کریم ہمارے بہت اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے یہاں میں نے لے لی تھی جیلیٹن ایک ٹیبل سپون اور اس میں کھلتاوہ پانی ڈالا اس کو مکس کرا اب میں یہ فریش کریم کے اندر ڈالوں گی جیلیٹن اور اس کو مکس کر کے چھوڑ دوں گی یہ فٹا فٹ تیار ہونے والا میٹا ہے کیونکہ موسم بھی آج کل بہت اچھا ہے یہ میں نے جو بیٹر تیار کے تھا اس کے اندر آ جاتے ہیں لمس پکتے پکتے تو اس کو میں نے چھلنی کی مدد سے چھان کے ایک دسٹرے بول میں کر لیا یہ ایک طرف میرے پاس میری بسکٹ ہیں آپ لوگ کو اسے بھی لے سکتے ہیں ویڈاوڈ کریم والے بسکٹ یہاں پر میں دودھ میں ڈپ کر کے ڈش میں لگاؤں گی ایک ایک کر کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں برابر میں دیوے بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے موسیقی بسکٹ کی ایک لیئر لگ چکی ہے اب جو میں نے چوکلیٹ کا بیٹر بنایا تھا وہ اس کے اوپر پور کروں گی اور اس کو اچھی طرح جمچ سے پھیلا دوں گی چاروں طرف چوکلیٹ کے بیٹر کو ہم نے چاروں طرف پھیلا کے سیٹ کر لیا ہے اب میں اس پر فریش کریم کی لیئر لگاؤں گی اس کو بیچاروں طرف پھیلا کے سیٹ کر لوں گی موسیقی فریش کریم کی لیئر اس پر لگا دی ہے اب میں اس پر سیکنڈ لیئر بسکٹ کی لگاؤں گی پھر اسی طرح چوکلیٹ کی پھر فریش کریم کی اسی طرح سے اس کو تیار کر لوں گی موسیقی موسیقی فریش کریم کی لیئر اس پر لگا رہی ہوں یہ دیکھیں خود بہ خود اس پر ڈیزائن آ چکا ہے اور جو میرے پاس بسکٹ بچے تھے اس سے میں اس کو کر رہی ہوں ڈیکوریٹ یہ ٹین ٹو ففٹین منٹ کا میٹھا ہے آج کل موسم بھی بہت اچھا ہے آپ لوگ اس کو بنائیں اور انجائے کریں اور اس کو میں دکھاتی ہوں آدھے گھنٹے کے بعد اس کا ریزلٹ کہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی جیلیٹن ڈا رہی تھی ہم نے زیادہ جیلیٹن یوز نہیں کری موسیقی موسیقی آدھا گھنٹا ہو چکا ہے ہم نے اس کو فریش سے نکال لیا ہے اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں اس کا ریزلٹ کتنا اچھا آیا ہے اور یہ کتنا اچھا مارا میٹھا جما ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور رسی پی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی